موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اس کے ولوگ میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے آپ لوگ خیالیت سے ہوں گے گرمی تو بہت ہوگی ہے جی گرمی کے تو حالات ہی اللہ معاف کرے کچھ بھی نہیں ہے سو ویورز آج تو فنڈے تھا میرا فنڈے آپ لوگوں کو بتائیے تو میں آج تھوڑا سا فری بھی تھی کام شام اتنا خاص تھا نہیں میں نے کل سب منیج کر لیا تھا کیونکہ گھر کا کام بغیرہ سب میں خود منیج کرتی ہوں مجھے کسی کے ہاتھ کی سفائی کی بھی پسند نہیں آتی سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے تو میں پریفر کرتی ہوں کہ میں خود ہی کام کروں اپنے گھر کا اور ویسے بھی خود جب ہو جاتا ہے تو آپ کے دل کو تسلی رہتی ہے کہ آپ نے خود اپنا گھر کا کام کر لیا ہے آج کے دن میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں نے اپنے اید کے کپڑے کیسے بنائے ہیں کل میں نے جنری کا آپ لوگوں کو جو لاسٹ فلوگ ہے وہ جنری کا دکھایا اب میں آج آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنے اید کے کپڑے کیسے ریزائن کیا ویسے جو میں نے سوٹ ابھی پہنا ہے یہ بھی میری اپنی ریزائننگ ہے گولیمت کا سوٹ ہے یہ میں نے گولیمت کے گیگامل والے آؤٹلیٹ سے لیا تھا یہ سوٹ بہت پسند تھا یہ چیز میں نے اس کی بنوائی تھی اور باقی اید کے حساب سے جو میں نے کپڑے اپنے ریڈی کیے ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو چلتے ہیں بلوگ کی طرف یہ میں نے بیٹ پہ رکھ دیا ہے اس لیے کہ ایزی لی آپ لوگوں کو بھی ویو ہو جائیں گے اور مجھے بھی ایزی لی آپ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہوگی سو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا قریب کر دیتی ہوں اس کو فون کو اور آپ لوگوں کو تکھاتی ہوں یہ میرا یہ میرا بلیک سوٹ ہے یہ میں نے ایمان زارر کا پیج ہے اس سے بنگوایا تھا اس کے اس طرح نیچے میں نے اس طرح کٹ ورک کروایا ہے یہ میں خود نہیں سیتی جی یہ تو نہیں کہ میں خود کپڑے سیتی ہوں نہیں میں ایسا نہیں ہے کہ میں اس ٹائم نہیں ہوتا نہیں مجھے اچھی سلائی آتی ہے تو میں ڈیٹیلر سیتی ہیں یہ کپڑے بہت اچھی ریزائنر ہیں وہ بہت اچھی ریزائننگ کر کے دیتی ہیں اور اس کے نیچے میں نے اس طرح لیس لگوائی ہے یہ سیمپل سا سوٹ بنوائی ہے مجھے ویسے بھی سیمپل سوٹ پہننا زیادہ پسند ہے تھوڑی بہت اچھا دیزائننگ کروالو اس طرح میں نے اس چیز کو یہاں پر یہ لیس لگوائی ہے یہ ہے اور اس کا یہ اس طرح دوبٹا ہے اس پر میں نے یہ ملٹی کلر بیچ میں آرہا تھا اس کے دوبٹے کے بیچ میں یہ دیکھیں یہ چیز تو میں نے پھر وہ ملٹی کلر میں اس کے اوپر لیس لگوا دی کیونکہ دوبٹا میں ایک سمم سر پہ رکھتی ہوں اس کے بعد یہ دوسرا سوٹ ہے یہ میرے حزبن نے مجھے گفٹ کیا ہے عید کے لیے تو میں نے اس کا فراغ بنوا لیا یہ کچھ اس طرح میں نے فراغ بنوایا یہ جھبلا فراغ بنوایا ہے میں نے اس کا یہ سادہ کپڑا میں نے خود سائیڈ پہ ڈروایا مجھے اچھا لگ رہا تھا اور اوپر سے میں گھیر تھوڑا زیادہ چاہ رہی تھی تو میں نے یہ سلوایا ہے اس کے ساتھ میں یہ عید والے دن پہنوں گی انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ پراؤزر ہے اور اس کا سمپل سا دوبٹا ہے تو میں نے جس طرح کی لیس اس شرٹ پہ یہ دیکھیں یہ میں نے لیس لگوا ہی اسی طرح میں نے دوبٹے پہ بھی اس طرح یہ دیکھیں یہ چیز میں نے لیس لگوا دی اس کے اوپر بھی یہ تقریباً آلموسٹ میں عید پہ ہی پہنوں گی کیونکہ اس دن پہ ہزبن بھی گھر ہے ہزبن بھی کہہ رہے تھے کہ ویسے ان کی کوئی نہ کوئی فٹیگ ہوتی ہے ان کو اس بار وہ گھر ہے میرے لیے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی میں نے کہا تھا انگوڑ آپ گھر ہے ایک اور یہ سوٹ ہے یہ میں نے جنے جم شید سے لیا تھا یہ میں نے اپنے اپنے آن لائن چھوپنگ کے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ میں نے یہ پرچیز کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے بٹنز برا میں نے بٹنز میں نے خود لگائے ہیں ان جڑا کاماندے ہوئے کارساک نے باقی تا اتنی وڈی ساڑے کونی چھڑی جان دی کہ جی اے آسی کیتا ہے تو میں نے صرف بٹن لگائے ہیں خود خود سے میں نے بٹن سپ لگائے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے لگے ہیں مجھے لگتا ہے ٹیلر کو بھیجنے ہی پڑیں گے واپس اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے میں نے اس پر پلیٹس دلوائیں گے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس پر پلیٹس دلوا دی ہیں اور نیچے لیس ٹکوا دی ہیں اور شفون کا اس کا دوبٹہ ہے اس کے صرف پلوں پر میں نے لیس ٹکا دی میں نے کہا زیادہ ہیوی نہیں کرتے کیونکہ ہزبن کے ساتھ ہو تو بندہ اندھی شوکہ ہو جاندہ ہندہ ہے تو میں نے پھر یہ اس طرح یہ تین سوٹ میرے ہیں تو چلے میں آپ کو بیٹی کے کپڑے دکھاتی ہوں بیٹی کے کیسے ڈیزائنگ کیے ہیں میں نے یہ میری بیٹی کا ڈرس ہے آپ کو بتا ہے نا میری ایک ہی بیٹی ہے اس کا بھی میں نے اس طرح اپنے ہی تین ساپ سے پجامہ بنوایا ہے اس ٹروزر اس کا یہ اس کی شرٹ ہے یہ میں نے اس پہ بھی بٹنز بڑا لگا دی ہے یہ بیٹی کا اے لائن شرٹ بنوایا ہے اور ساتھ یہ دوبٹہ ہے پریس پر میں نے بھی کی ہے پس ابھی ٹیلر سے بن کے آئے ہیں تو میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے ڈرسنگ زیادری چانگ دی یہ بیٹی کا ایک سادہ سا سوٹ بنوایا ہے عمر روٹین میں بچی ہیں بچی بڑی ہو رہی ہے جتنے ہوں اس کے کم ہیں یہ بھی اے لائن شرٹ ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے اے لائن شرٹ مجھے خود بہت پسند ہے یہ اس طرح بنوا ہی ہے میں نے اس کی اے لائن شرٹ یہ میں اس کے سیمپل سا سوٹ لے آئی تھی میں نے کہا چلو عید کے دنوں میں بچیوں ہوتی ہیں آگے پیچھے جانا آنا بچیوں نہیں تو بچی ان کے پاس اچھی چیزیں بھولو چاہیے ہیں اور یہ میرے عید کے جوتے ہیں جی یہ میں نے علماس سے لیا ہے یہ وہ فروک ہے نا اس کے ساتھ میں پہنوں گی یہ دیکھیں علماس سے آن لائن منگوائے تھے کیونکہ علماس سنٹورس جانا وہ بھی عید کے دنوں میں اور آفس کے بعد تو بلکل بی جی بلکل بہت ہی مشکل ہے یہ چیز تو تو اب بھی یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے خوصہ لیا اپنے لیے میں کچھ اس کٹ ورک میں خوصہ لے کے آئی ہوں اپنے لیے یہ چیز بنوائی ہے میں نے یہ دیکھیں یہ چیز بیٹی کا بھی اسی طرح کے لیا تھا میں نے کہا بیٹی بھی پہن لے گی دونوں کے ایک جیسے ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں بیٹی کا ایک اور جتہا میں نے علماز سے لیا ہے اب ایک ایک بیٹی ہے اسی کو نہیں سمالوں گی تو کس کو سمالوں گی اس کا میں نے یہ علماز سے یہ منگوایا تھا یہ یہ چیز مجھے بہت پیاری لگی تھی اس کا ڈیزائننگ بھی بہت اچھی تھی اوپر سے یہ ہے کہ یہ بلکل کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ اس کو کیجولی بھی یوز کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے اس کو کیجولی بھی اس کو کیجولی یوز کر لوں گی اپنی بیٹی کے لئے یہ تھی میری چھوٹی سی چھوٹی سی شاپنگ تو میں نے سوچا اپنے یوٹی فیملی سے شیئر کی جائے ان کو بھی دکھایا جائے میں نے کیا کیا ہے میں نے کس طرح اپنی ایت کی ریزائننگ ڈریس کیے ہیں سو آج کا ولوگ اتنا ہی تل دن دعا میں یاد رکھیے گا نیکس ولوگ کے ساتھ بہت ساری خوشیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تل دن اللہ حافظ موسیقی